میٹ شاپ کا افتتاہ مسلم لیگ نون کے ارکانے صوبائی اسمبلی سیفر ملوک خوکر اور مہر اشتیاق نے کیا چیف اگزیکٹر وافیسر میٹ شاپ شیخ رزوان، سوہیل یوسف، ملازمین اور خریداروں کی کسیر تعداد بھی موجود تھی سیفر ملوک خوکر نے کہا کہ صوبائی دار حکومت میں عالمی میار کی میٹ شاپز کا قیام خوش آئند ہے اس سے شہریوں کو جدید اقاضوں کے مطابق ہائجینک میٹ کی فرامی ممکن ہو سکے گی انہوں نے کہا کہ شہر میں بین لوکامی میار کے سلاٹر ہاؤس کے قیام سے نئی روایت جنم لے رہی ہے اور شہری اب روایتی کسابوں کے ہاتھوں لٹنے سے بچ جائیں گے میٹ دکان کا افتاہ ہوا ہے، ایسی دکانیں یا ایسا جو سسٹم یہ کر رہے ہیں یہ ایک تو حلال گوشت جو ہے وہ اچھی گزائی شہری کو مل رہی ہے اور صاف ست رہا ہے یہ سلاٹر ہاؤس سٹارٹ ہوا ہے، اس کے بعد یہ ساری چینڈ چلی ہے ایم پی ایم ایر اشتیاق نے کہا کہ شہر میں ایسی شاپس کے قیام سے شہریوں کے حفظانے صحت کے حصولوں کے مطابق صاف سترہ میٹ پرڈکٹس میں اثر آ سکیں گی تسلسل سے ایسی میٹ شاپ کا قیام شہریوں کے لئے خوش آئند ہے ہمارے ملک میں بھی باہر کے سٹینڈر کی چیزیں آئیں اس سے لوگوں کے صحت کے معاملات جو ہیں وہ اچھے ہوں گے میٹ شاپ کے سی ای او شیخ رزوان نے بتایا کہ نہ صرف شہریوں کے میٹ شاپ کی صاف ستری پرڈکٹس ملیں گی بلکہ ان کے نرخ بھی عام صارف کی پہنچ میں ہوں گے انہوں نے کہا کہ میٹ کے میار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جاتا مذہبہ جانوروں کا چناؤ پنجاب حکومت کے قائم کردہ دیری فارم سے کیا جاتا ہے اور گوشت کی تیاری کے سلسلہ میں مہر سٹاف کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں شیخ رزوان نے بتایا کہ شہر پر میں 32 سے زائد میٹ شاپ کھولی جائیں گی تاکہ حفظان سیت کے حصولوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے شہریوں کو ہائیجینک حلال میٹ کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے کیمرمن سجید میراج کے عمرہ شہزاد کھان عبدالی سٹی 42